لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورة تین کو ہم تردمہ اور تفہین کے ساتھ پڑھیں گے سورة تین جو ہے وہ مکی سورت ہے اس میں کل آٹھ آیات ہیں تین جو ہے وہ انجیر کو کہتے ہیں اور واہ یہاں پر قسمی آیا ہے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں زیتون جو ہے وہ آلف کو کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے یہاں پر انجیر کی اور زیتون کی تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم وَطُورِ سِنینِ اور تُورِ سِنین کی قسم وَحَادَ وَا کہتے ہیں یہاں پہ اور کو دیکھیں ایک جگہ وَاو قسمی آیا ہے تو پہلے تو وَاو قسمی آیا تھا وَطُورِ سِنین میں جو وَاو آیا ہے وہ حرف عطف ہے یعنی کہ وہ دو چیزوں کو جوڑنے والا اور والا وَاو ہے اچھا وَحَادَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِيرٌ اس میں بھی وہی باوارا ہے ہادہ کا مطلب ہوتا ہے اس البلد اس کا مطلب ہوتا ہے شہر الْأَمِيرٌ یعنی امن والا وَحَادَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِيرٌ اور اس امن والے شہر کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي احسَنِ تَقْوِيمِ لقد کا معنی ہوتا ہے البتہ بھی اور ساتھ ساتھ بالتحقیق جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈیڈ تو ادھر جو ہے بڑی ایمفیسس کے ساتھ اللہ عزو جل کہہ رہے ہیں کہ بالتحقیق خلقنا ہم نے بنایا ہے ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے تخلیق کیا ہے الانسان یہاں پہ انسان کی ذات مراد ہے اس لئے ال کے ساتھ آیا ہے تو یہ جو ہے وہ پروپر ناؤن ہے نہ کہ کومن ہے آرٹیکل کے ساتھ آیا ہے دا ہیمن بینگ الانسان فی بیچ میں احسن تقویم احسن کہتے ہیں اچھی اور تقویم کہتے ہیں ترکیب کو یعنی کہ اس پورے جملے ایک مطلب ہوگا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے تو فی جو ہے وہ معنی میں میں آئے گا ثم پھر اس انسان نے کیا کیا ردد نہ ہو پھیر دیا ہم نے اس کو کیا اسفلہ نیچے سافرین سب نیچوں سے یعنی پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ بدل کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا گیا کیونکہ اس نے روحانیت کو چھوڑ دیا اور گراہوں میں پڑ گیا نفس کی اتباع میں پڑ گیا تو وہ اپنے مقام سے گرتا چلا گیا اور گرتوں سے بھی نیچے چلا گیا اور نیچے والوں سے بھی نیچے چلا گیا اِلَّا الَّذِينَا سِوَائِ ان لوگوں کے اِلَّا کہتے ہیں مگر الَّذِينَا جو لوگ کیا کیا ان لوگوں نے آمنو ایمان لائے وَا اور عَمِلُوا عمل کیے کون سے الصالحات نیک فَلَهُمْ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اجر ہے غیرن ناممنون ختم ہونے والا تو اللہ عز و جل نے اس آیت میں فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجْنٌ غَيْرُ مَمْنُونَ تو مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے نیہا عجر ہے فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ فَمَا پس کیا چیز يُكَذِّبُكَ جھُٹلاتی ہے آپ کو بَعْدُ پیچھے بِدِّين بیچ سزا یعنی کہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ کا مطلب ہوگا تو اے آدم ذات پھر تُو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ تُو اس لین دین کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے کہ ساللہ عز و جل نے سورہ فاتحہ میں کہا مالکی یومِ دین لین دین کا دن فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدِّينَ تو پھر تُو یومِ جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے علیس اللہ بی احکم الحاکمین علیس کہتے ہیں علیس کا مطلب ہوتا ہے کیا نہیں اللہ تو اللہ ہے بی احکم خوب حکم کرنے والا الحاکمین سب حکم کرنے والوں سے سو علیس اللہ بی احکم الحاکمین کیا نہیں ہے خدا سب حاکموں سے بڑھ کر حکم کرنے والا یا کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے تو اس آیت کو جب پڑھا جاتا ہے تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے ان تمام آیات میں جس میں اللہ عز و جل اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم بلا کہیں یعنی بے شک میرے پاک پر وردکار آپ سب حاکموں سے بڑھ کر خوب حاکم ہیں اور بعض میں یہ ہے کہ بلا وَأَنَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ کہ ہاں بے شک میں اس بات کی شہادت دینے والوں میں سے ہوں کہ آپ سب سے بڑے حاکم ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِرِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں